بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیٹل دیکھیں بھی آپ لوگوں کو تھوڑی حیرانگی ضرور ہوئی ہوگی کہ یہ میں نے کیسا ٹیٹل لگ دیا جی ہاں آج میں آپ لوگوں کو اپنے گارڈن میں ٹومیٹو فورسٹ کی سیر کروانے لگا ہوں یہ چھوٹا سا میں نے ٹومیٹو کا ایک جنگل سا بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو میرا وارٹر ٹینک تھا جس کے اندر میں نے مطر کی بیلے لگائی ہوئی تھی تو الحمدللہ انہوں نے بہت بھرپور مجھے ہارویسٹنگ دی اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میرے بے تہاشا ٹیمارٹر کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی دیکھیں بے تہاشا ٹیمارٹر کے پلانٹ ہیں اور وہ زبدت طریقے سے مجھے ہارویسٹنگ دے رہے ہیں آپ لوگ ہارویسٹنگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک گملے کے اندر چھوٹے سے ایسا گملہ ہے بہت سارے ٹیمارٹر کی پنیریاں بچ گئی تھی ان ٹیمارٹروں کی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو گھر کا ہی ایک ٹیمارٹر لیا تھا فریج سے اور اس کے بیج نکالے تھے اور آپ لوگوں کو گروہ کرنا سکھایا تھا تو اس میں سے بہت ساری پنیریاں تو دیکھیں میں نے یہاں پر شفٹ کر دیا تھا یہاں اینڈ تک جس میں سے دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں گا بہت سارے جو پلانٹ ہیں انہوں نے فروٹنگ بھی سٹارٹ کر دیا لیکن ایک گملہ ایسا تھا جس کے اندر بہت ساری پنیریاں لگی رہ گئی تھی آپ لوگوں کو کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا تو اتنا لیٹ اسے ٹرانس پلانٹ کرتے نہیں ہیں لیکن میں نے سوچا چلے میرے پاس کیونکہ بہت زالت امارر کے پلانٹ بنے ہوئے تھے اور وہ فروٹنگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے اس کو آگے آنے والے دنوں کیلئے تیار کر دیا اور آپ لوگ یہ دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے سائز کا ٹینک ہے جب میں نے اس میں سے مٹر کی بیل نکال دی تو میں نے اس کی اچھے طریقے سے پہلے ساری پتے وغیرہ ہٹا کے اس کی اچھے سے میں نے گوڑی کر دی میں نے یہ دیکھیں ساری پانیریاں اس میں لگا دی جس میں سے یہ دیکھیں ایک پودا میرا مر بھی گیا ہے آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا کلوز کر کر دیکھاؤں یہ دیکھیں تو میں نے اس کو نکال رہ نہیں ہے ویسے ہوتا نہیں ہے تو میں نے اس کو فیلحال ایسا ہی چھوڑ دیا لیکن یہ مجھے لگتا ہے اوگے کا نہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ تقریباً 52 پلانٹس میں نے لگائے تھے اگر آپ لوگ کاؤنٹ کریں تو آپ لوگ بھی کر لیں یہ میں نے تقریباً 52 یا 50 پلانٹس سے ایسا ہی کچھ تھی میں نے لگائے تھے اور اب دیکھیں اب ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنی اچھی طریقے سے گروت سٹارٹ کر لیا ہے یہ کچھ اس میں سے چھوٹے رہ گیا ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک یہ دیکھیں یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مر جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں اس کی بھی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے دو لیوز ہیں اور مر جائے گیا ہے اور یہ میرا ہاتھ سے دب گیا یہ تھوڑا سا ہی ہے ایسا جب میں نے ان کو یہاں ٹرانسپلانٹ کیا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹی پلانٹ سے تقریباً چاٹ چا رنج کے تھے کوئی پانچ پانچ رنج کے بھی ہو گئے لیکن یہ لیگی تھے بہت زیادہ تقریباً یہ گری گری سے کارر کے بہت زیادہ ہو رہے تھے وہ گری کارر کے اسی لیے یہ بہت زیادہ چھوٹا سا رہ گیا ہے گری کارر کے اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ ایک ہی گملے کے اندر یہ چھوٹے والے پوٹ کے اندر یہ جو میرا ونکا لگا ہے جس میں اس کا چار ان چوڑا گملہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارے لگے بلکل کنجکسٹیٹ پھر میں نے ان کو نکالا ہوں گے تھوڑی روڈز ریمیج ہوئی لیکن اب الحمدللہ یہ دیکھیں اس میں مجھے اس کو شفٹ کی ہوئے تقریباً کوئی پندرہ دن ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں انہوں نے چکر میں نے دیکھا یہ دیکھیں ایک پلانٹ جس میں سے فلاورنگ پہ بھی آرہا ہے یہ دیکھیں کل ہی آگئی ہے تو یہ میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو میں ضرور دکھاؤں اپنے تمارٹر کا جنگل چھوٹا سا اور ان فیوچر ابھی تھوڑے دن میں یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگ دیکھیں یہ پورا ایریا میرا کتنا گھنا گھنا دیکھے گا اور یہاں پر میں نے کچھ پائپس بکرا پڑے جو مطر کے پلانٹ کے لئے لگائے ہمیں بھر بھر گئے انشاءاللہ یہ تمارٹ کی فسل وہ ملتی رہے گی ایک بڑا دیکھیں مزے کی بات ہوئی کیونکہ میں نے تمارٹ کے مطر کے پودے تو کچھ مطر ایسے ہوتے تھے کیونکہ وہ گرین ہوتے ہیں اور اس کی پھلیاں بھی گرین ہوتی تھی تو وہ مجھے اندر دیکھتے نہیں تھے تو وہ ٹوٹنے سے رہ جاتے تھے تو ان کے بیج بھی مٹی میں ہی گر جاتے تھے جبکہ میں نے گوڑی بھی کی تھی لیکن کہیں کہیں سکھے بھی بیج گھ رہ گئے تو وہاں سے مطوں کے پلانٹ بھیELIPE infinite جاتے تھے یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہاں مٹر کا پلانٹ گروہ ہوگیا ہے ایک overwhelm میں یہاں دیکھیں یہاں پر میں یہاں پر دیکھیں مٹر کا پلانٹ یہاں پر ہی定 ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اکھی تھی تھین پر کے نہیں تھی چاہ Certains کے پودے کے برابر میں یہاں پر اکھ اکھeng کھرا دیکھیں اور ٹ humming پر کے پودے کے ساتھ بلکہ یہ تیماتر کی انرجی کو سک کر رہے ہوں گے ایک یہ رہا ایک یہ رہا اور ایک یہ رہا میں ان کو نکالوں گا نہیں کیونکہ تینک اتنا زیادہ بڑا ہے یہ ایک طرح سے سمجھ دیں کہ کیاری ہے زمین والی لک دے رہے ہیں تو اب مجھے کوئی پرابلم ہو گی نہیں اور اس کے بعد جب میں نے ان کو لگا دیا تھا تو ایک ہفتے تک میں نے اسی مٹی میں رہنے دیا پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد میں نے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں گا ہرکیل کی اسی ڈی کومپوز ہوا وہ کاؤڈنگ میں نے ہلکل کا سا مٹھی سے ان کے پر سپرنکل کر دیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو میں ضرور دکھا ہوں اور آج آپ لوگوں کو درائی فیل ہو رہا ہے کیونکہ آج میں پانی نہیں دے سکا تقریبہ میں دو دن بعد پانی دیتا ہوں یہ سمٹیمز چار دن کا بھی گیپ ہو جاتا ہے لیکن اس سے مجھے نقصان اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت گہرا ہے تو اوپر سے اگر تھوڑا سا ڈرائی ہو بھی جائے لیکن اندر دیکھیں اس میں مویسٹر رہتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کھوڑ کے دکھاؤں یہ دیکھیں نظر آیا اندر دیکھیں ابھی بھی مویسٹر ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو مٹی کے کلر سے پتہ چل رہا ہوگا تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا الحمدل اللہ اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک مٹر پر رہ گیا تھا یہ دیکھیں تو اس نے نمی ملنے کی وجہ سے ہی ہی سے اپنی گروہ کو سٹارٹ کر دی جبکہ وہ مٹی کے اوپر ہی پڑھا ہے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا دیکھیں یہ ٹیمارٹر کا جنگل امید آپ لوگوں کو کیوٹ بھی لگا ہوگا بڑا اچھا لگا ہوگا تو آپ لوگوں کے گھر میں بھی اگر اسنا کی کوئی وارٹر ٹینک یا کوئی ایسی کیاری پڑی ہے تو آپ لوگ بھی چلیں جلدی جلدی سے بہت سارے ٹیمارٹر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جگہ خالی عجیب سی لگ رہی ہے ورنہ میں نے چار چار انچ کے فاصلے سے سارے ٹیمارٹر لگایا تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب تو امید آپ لوگوں کے آنچہ ویڈیو بھی اچھی ضرور لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے جیگہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ لیٹیس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم پر ملتے رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ کنجکشٹ کر کے رگایا ہے تو اس کی کیار مجھے بہت زیادہ کرنی پڑے گی اور کیار کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب یہ پلانٹس بڑے ہو جائیں گے تو اس میں سے نمی پتوں پر رہ جاتی ہے اور نمی رہنے کی وجہ سے ایر ایر ایشن اچھا نہیں بنتا تو اس کی پر کیا کرنی ہے اگر اس میں ملی بکس کا ٹیک ہو جائے تو ہمیں اس کی ٹیک کیر کیسے کرنی ہے یہ ساری باتیں آگے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی تو ویڈیو کو بالکل بھی مس مت کیجئے گا اسی لیے ابھی سے ہی چینل کو سبسکرائب کر کے پر آنکن ضرور پریس کر دیں چلی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس پلانٹ کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعا میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ